جنت کے تین حروف کی نسبت سے سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھنے کے تین فضائل نمبر ایک گناہ مٹا دیا جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے جو سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیا جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جا کے برابر ہوں نمبر دو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشان ہے جس کے لئے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا وہ اپنا مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہو یا دشمن سے جہاد کرنے سے ڈرتا ہو تو وہ سبحان اللہ و بحمدی ہی قصر سے پڑھا کریں کیونکہ ایسا کرنا اللہ پاک کو اپنی راہ میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے نمبر تین جنت میں خجور کا درخت حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھتا ہے اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھتا ہے